بسم اللہ الرحمن الرحیم شرارتن میں نے بھی اپنا فون اپنے پاس رکھ لیا آسف کہنے لگے اپنا فون مجھے دو دیکھوں تو کس کا میسج ہے میں نے کہا نہیں دکھاؤں گی تم خوامہ خوامہ مجھ پر شک کرتے ہو مجھ پر اب یقین کرنا ہی پڑے گا ورنہ مجھے چھوڑ دو میری اس بات کو انہوں نے سنجید کی سے لے لیا اور بولے اگر تم نے مجھے ابھی ابھی فون نہ دیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا جو شخص مجھے اتنی سی بات پر چھوڑ سکتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں میں نے کہا دے دو طلاق اچھا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سب کچھ مجھے بھی شوق نہیں ایسے شکی مت کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا بس یہ کہنا تھا کہ آصف کو غصہ آ گیا انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور غصے میں بکتے چلے گئے میں تو سوچتی ہی رہ گئی کہ آصف کس قدر بے اتوار شخص تھا فون پر دیکھا تو میسج کمپنی کا تھا تب پشتانے لگی کہ کاش ان کو دکھا ہی دیا ہوتا بہرحال میرے دل میں پہلے بھی کوئی چھوڑنا تھا اب بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا فون چھپایا ہو تھوڑی دے کے بعد مجھے یہ ادراک ہوا کہ واقعی ہماری راہیں جدہ ہو چکی ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہماری دو سال کی رفاقت تھی اور ان دو سالوں کو ہم نے محبت سے بتایا تھا مگر آج معمولی سی بات پر وہ بے وفا مجھے چھوڑ کر چلا گیا رات کافی ہو چکی تھی میری حمد نہ پڑی کہ والدین کے گھر جاؤں وہ بھی اس گمگین حالت میں مجھے دیکھ کر یقینا پریشان ہو جاتے میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی میں جانتی تھی کہ جلد یا دیر آصف بھی گھر لوٹ آئے گا اور ایسا ہی ہوا میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ باہر سے آصف کے قدموں کی آواز آئی یقینا اب وہ پچھتا رہا ہوگا میں نے دل میں سوچا مگر وہ تو میرے کمرے کی طرف بھی نہ آیا آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا برد بن ہونے کی آواز آئی تو جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر گرا دیا ہو وہ سو گیا تھا یقینا اس نے صبح صویرے اٹھنا تھا میں بھی بوچھل قدموں کے ساتھ اپنے بیٹ پر آ کر لیت گئی سوچ رہی تھی کہ صبح امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی آنکھوں سے نین کافی دور تھی میرے ذہن میں ہمارے گھر کی یادیں چل رہی تھی کیسے آصف نے اپنی دیوانگی کی بنا پر مجھے اپنایا تھا آصف مجھے بے مطا چاہتے تھے انہوں نے مجھے ایک ہی نظر میں پسند کیا تھا اور مجھ پر فیدا ہو گئے تھے پھر اپنے والدین کو ہمارے گھر بیج کا رشتہ بھیجا میرے والدین کے انکار پر انہوں نے خودکشی کی کوشش کی تب ماں باپ نے بھی اس معاملے کو سنجید کی سلیا اور آصف کے ماں باپ کی درخواست پر میرا رشتہ آصف کے ساتھ کر دیا ویسے بھی ان میں کوئی برائی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ خاندان کے باہر کے لوگ تھے اور ہمارے خاندان میں زیادہ ترجیح اسی چیز کو دی جاتی کہ لڑکا خاندان کہو بہرحال آصف کے اتنی دیوانگی اور محبت ایک پل میں ختم ہو گئی میں انہی یادوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پر دستک دیا اب شرمنتہ ہو رہے تھے دروازہ کھولو نگین مجھے اپنی بات کا بہت دکھ ہے خدا کے لیے ایسے مت کرو اب بس کر دو لڑائی آصف آپ سمجھ نہیں رہے یہ معمول کی لڑائی نہیں ہے ہماری طلاق ہو چکی ہے میں اب آپ پر حرام ہوں آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اب آپ کے سامنے آ جاؤں گی میں نے روتے ہوئے کہا ان کی آواز بھی بھر گئی تھی کافی دیر تک میری منتیں کرتے رہے دروازہ بچاتے رہے مگر اب وہ میرے لئے گیر محرم ہو چکے تھے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظر میں گناہگار ہو جاؤں میں نے دروازہ نہ کھولا ٹھیک ہار کر وہ بھی بیٹ گئے گھر میں مکمل خاموشی تھی یہ سوچ کر کہ وہ آفس چلے گئے ہوں گے میں نے دروازہ کھولا کچھن میں آئی تاکہ کچھ کھا پی کہ اپنے گھر میں جا سکوں اتنے میں آصف بھی آگئے ان کا انداز والہانہ تھا وہ تو ابھی مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے مگر مجھے اپنے حدود کا ان تھا میں نے انہیں سکتی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا جانے لگی تو ایک بھر پھر منت کی بولے ہماری طلاق کا کسی کو علم نہیں ایسی گلتیاں تو مرد سے ہو ہی جاتی ہیں تم یہی رہ جاؤ میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی ہر دون لیں گے مگر میں نے گوارہ نہ کیا کہ ایک گہر مرد کے ساتھ ایک ہی چھت کے تلے رہوں صبح اپنا سامان لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی امہ اپا کی پہلے ہی پریشانیاں ہزار تھیں یہ کچھ اس انداز سے ملے کہ میں اپنی طلاق کا بتا ہی نہ سکی امی نے پوچھا تو کہا کہ آصف کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں میں اکیلی تھی اس لیے کچھ دن کے لیے ادھر آ گئی امی ابو کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا مگر میرا دل خود بیچین تھا میں جانتی تھی کہ میں آصف کے بینا ایک پل نہیں رہ سکتی مائکے میں رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھی مگر ابھی تک کسی کو اپنا گم نہ بتایا تھا امی ابو کو بھی حقیقت کا ایم نہیں تھا مگر دل کو یہی سوچ کھائی جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنی دیر رہوں گی ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا پھر گم کا اتنا بڑا پہاڑ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے اگلے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ آصف کا فون آ گیا وہ اب بھی منتے کر رہے تھے کہ تم مان جاؤ انہیں شاید سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں آصف کے مجبور کرنے پر بھی نہ مانی تو انہوں نے انوکھی بات کہی اب تو مگر ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور عورت سے شادی کر لوں گا یہ بات سن کر میں ترپ کر رہ گئی مگر اب ہمارا رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا کہ میں کسی قسم کا حق جتاتی میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی عورت ملے تو بھیلے دوسری شادی کرنے میں تو عمر بھر آپ ہی کے نام پر بیٹھی رہوں گی یہ سن کر آصف بھی بیتاب ہو گئے ان کو میری محبت کا عم ہو گیا تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں تب ہی اگلے روز گھر پر دستک ہوئی اممہ نے دروازہ کھولا تو سامنے آصف کھڑے تھے اممہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ بیٹا تم تو شہر سے باہر گئے تھے نادم ہو کر بولے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور نگین کو لینے آیا ہوں اممہ اببہ کے سامنے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہو چکا ہے تب بھی میں نے ان کا بھرم رکھا اممہ کہنے لگی بیٹی بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے تم اپنے شہر کے ساتھ چلی جاؤ آصف بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے سوچ لیا کہ ابھی گھر سے نکل جاؤں گی آصف کے ساتھ گھر سے نکلوں گی پھر کسی دار الامان میں پناہ لے لوں گی تب ہی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی آصف بڑے نادم تھے کہنے لگے کہ میں نے اس سب کا حل سوچ ریا ہے ہم دوبارہ میاں بیوی کے بندن میں بن سکتے ہیں اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو تو کیا تعاون آصف میں نے انہیں حیرت سے دیکھا تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور سے کچھ دن کے لیے نکاح کر لے تو دوسرے شخص سے طلاق لے کر ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں آصف کے بات سن کر میں کانپ کر رہ گئی تھی آصف آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں گی اور پھر اس کے ساتھ چند دن رہ بھی لوں گی میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے میں ان کی سنگدلی دیکھ کر رو پڑی سمجھنے کی کوشش کرو نگین تم سے زیادہ یہ مشکل بات میرے لیے ہے ایک مرد یہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے لیکن یہ قدرت کا قانون ہے اس نے مرد کے گستے کی سزا یہی تجویز کی ہے کہ وہ اپنی گیرت پر یہ بات گوارہ کرے مجھ سے بھی گلتی ہو گئی کاش اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اس دن یہ حرکت کرتا ہی نہیں تم تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ہم ذرا سا شکی مزاج ہوں تم برداشت کر لیتی تو کیا ہو جاتا آج ہم اس مشکل میں تو نہ پھسے ہوتے آصف اپنی گلتی کا اعظام مجھے دے رہے تھے بہرحال گاڑی کا سفر ختم ہو گیا آصف نے گاڑی روکی مجھے گھر کے اندر چلنے کا کہا میں نے کہا میں گھر میں نہیں جاؤں گی مجھے کسی دارال امان میں ڈراب کرتے ہیں تب انہوں نے ایک اور کہانی سنا ڈالی بولے میرے آفس میں ایک لڑکا ہے گریب اور یتیم ہے اسے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہیں تھی میں نے اس لڑکے کو نہ صرف نوکری دی بلکہ اسے کام بھی سکھایا وہ یتیم ہے مجھے اپنا بڑا مانتا ہے وہ لڑکا بہت بھروسے والا ہے آصف کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی وہ تمہیں وقت پر طلاق دے دے گا میں جانتا ہوں اسے وہ میری بات مانے گا تمہیں عزت سے رکھے گا تم کیوں گھبرا رہی ہو چند دن کی تو بات ہے اس کی بات سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا آصف مسلسل اسرار کر رہے تھے کہ میں ان کے سترہ سالہ ملازم سے نکاح کر لوں اور پھر ہم دوبارہ اسی رشتے میں بن جائیں گے جبکہ میں اس بات پر راضی نہ تھی تب آصف نے مجھے دھمکی دی اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے اور زندگی بھر میں ترپتی روتی رہوں گی میں ان کی جنونی طریعت سے واقف تھی مجبور ہو کر میں نے سر چھکا لیا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا آصف نے گاڑی اگرے مول لی اور وہ اپنے آفیس کی طرف جا رہے تھے آدھے گھنٹے میں ہی ہم ان کے آفیس پہنچ گئے انہوں نے فون کر کے اس لڑکے کو اپنے آفیس بلا لیا پندرہ منٹ بعد ایک دبلہ پتلا سا نوجوان بیرونی کمرے میں داخل ہوا اس لڑکے کو دیکھ کر ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا قابل بھروسہ ہے اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے مجھے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ لڑکا اتنا بھی معصوم اور تابع دار نہیں ہے جتنا کہ میرے شوہر کو لگتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں پر بھروسہ کرتے آئے تھے مگر لوگ انہیں این وقت پر دھوکہ دے دے تھے میں جانتی تھی کہ یہ لڑکا بھی قابل بھروسہ نہیں ہے اور پھر مجھے اس بات کا اندازت تب بھی ہوا جب آصف کے ساری بات سمجھانے پر لڑکے کی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک آ گئی اس کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اپنی ہر بات منوا سکے میں جانتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ آصف کو بلیک میل کرے گا اس کی شکل و صورت اور بات کرنے کا انداز انتہائی آمیانہ تھا اور وہ کافی مطلب ہی لگتا تھا مگر آصف کو نہ جانے کیوں اس پر بھروسہ تھا میرا دل بھوچل سا ہو رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں ہم تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے آصف گاڑی چلا رہے تھے یہ لڑکا ان کے ساتھ درائیونگ سیٹ پر ان کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ ہی اپنے نصیب پر آنسو بہا رہی تھی ہم لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے مولوی عدیل میرے شوہر کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جبکہ ان کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ ایک رحمدل خاتون ہے علامہ عدیل اور ان کی بیوی کو تقریبا ہمارا سارا محلہ ہی جانتا تھا مگر وہ ہمیں نہ جانتے تھے ان کے گھر پہنچ کر ہم نے دروازے پر دستک دی مولوی عدیل نے ہمیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں بٹھا لیا تب میرے شوہر نے ان کو ایک فرضی کہانی گر کر سنا دی کہا کہ اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں ان دونوں کا سرپرست بن کر ان دونوں کو ایک پاک اور مقدس رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف ہیں اسی لیے آپ ان کا نکاح پڑھا دیں مولوی صاحب کو ساری حقیقت معلوم نہ تھی جبکہ میرے بہتیں آسو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ کیا میں اس نکاح پر راضی ہوں میں نے ان کو حامی بھر لی اپنے شوہر کی باتوں کے خوف سے میں نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی مگر مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تب اندر سے مولوی صاحب کی بیوی آ گئی بولی لڑکی کو میرے پاس بھیج دیں علامہ صاحب نے مجھے اپنی بیگم کے پاس بھیج دیا میں نے ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے اپنی ساری کہانی ان سے کہہ دی میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں بیٹی تم اور تمہارا شوہر کس جہان میں رہتے ہو تم لوگ مسلمان بھی ہو یا بس کلمہ پڑھا ہے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں انسان کو خود علم ہونا چاہیے نہ کہ ہر اہرے گہرے سے پوچھ لیں اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ پہلی شادی کی عدد پوری کیے بنا عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی کیا اسے اتنی سی بات نہیں معلوم اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کیونکہ میہ بیوی طلاق کے تین مہینے میں آپس میں دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق نہیں ہوتی کیا تم نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی میں نے نفی میں سر ہلا دیا سچ کہوں تو یہ بات میں نے کبھی دین کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش ہی نہیں کی اور عاصف کے دینی معاملات تو مجھ سے بھی کمزور تھے البتہ مجھے چھوٹی موٹی چیزوں کا تو علم تھا جن پر میں عمل بھی کرتی تھی اسی دوران میری طبیعت خراب ہوئی مولوی صاحب کی بیوی نے پہچان لیا کہ میں امید سے ہوں ان کے جہرے پر خوشی کے رنگ کھل گئے لو بھائی تمہاری تو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے تم تو امید سے ہو ان کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گئے کیونکہ اس بارے میں میں خود بھی نہیں جانتی تھی تب انہوں نے تصدیق کے لئے مولوی صدائی کو بلایا اس نے بھی یہ بات بتا دی کہ میں پیٹ سے ہوں یہ بات سنتے ہی مولوی صاحب کی بیوی خوش ہو کر اٹھی باہر کا دروازہ کھولا اور باہر جا کر اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی مولوی عدیل یہ سنتے ہی گسے میں آگئے انہوں نے میرے شوہر کو اچھی خاصی سنا ڈالی اور بولے دین کے معاملات کا اگر علم نہ ہو تو کم اس کم جھوٹ تو نہ بولنا اگر تم اپنی بیوی کو حلالہ کروانے جا ہی رہے تھے تو کم اس کم مجھے آگاہ کر دیتے بھلا اپنے وکیل سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے کیا مولوی صاحب کی بات درست تھی میرے شوہر عاصف اپنی شرمنکی سے بچنے کے لئے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے وہ اپنے دوست سے سن کر نکاح تو کروانے چلے تھے مگر انہوں نے اس بات کو جاننے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ اس نکاح کے کیا شرائط اور قوائد ہوتے ہیں کھر جب عاصف کو پتا چلا کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو ان کے خوشی کے انتہا نہ رہی مولوی صاحب اور ان کی بیوی کی دعائیں لیتے ہم لوگ گھر آگئے ہماری نصروں میں تو ہمارا مسئلہ حل ہو چکا تھا میں اور عاصف ایک دوسرے کے زندگی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو گلتی ہم نے اس لڑکے کے بھروسے پر کر دی تھی اس کا خمیازہ بھکتنا بھی باقی تھا وہ لڑکا جو شکل سے شریف اور معصوم نظر آ رہا تھا اس نے ہمارے گھر جانے کے بعد اپنی بیزتی اور توہین خیال کرتے ہوئے پورے آفس میں یہ بات پھیلا دی کہ عاصف اور نگین کے مابین طلاق ہو چکی ہے اور یہ بھی کہ ہم لوگ اسے حلالہ کے لیے آمادہ کر رہے تھے بچے کی خوشی میں عاصف مجھے مائکے لے کر گئے تھے وہاں جا کر ہمیں ایک دو دن لگ گئے دو دن بعد جب عاصف اپنے آفس گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ انہوں نے نگین کو طلاق دے دی ہے تب عاصف کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات سب کو کیسے معلوم ہوئی پھر اس لڑکے کی نوکری چھوڑنے کی خبر نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اسی آسین کے ساپ نے ان کو ڈسا ہے اور آفس میں ان کے بارے میں غلط افواہیں بھی پھیلائی ہے اب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ہم دونوں کے ماں بھی انطلاق ہو چکی ہے مگر ہم پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی مولوی صاحب ہمارے تمام معاملات کے گواہ تھے پھر میں بھی امید سے تھی مگر عاصف سب سے زیادہ باروب شخصیت تھے انہوں نے جلدی معاملات پر قابو پا لیا ہم اگر پہنچتے پہنچتے یہ خبر میرے مائکے تک پہنچی تو ایک توفان برپا ہو گیا امہ اببہ بھی ہم پر شک کر رہے تھے کیونکہ اس دن میری حالت دیکھ کر وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے تب میں نے ان کے بتایا نہ تھا تب میں نے امی اببو کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی اور کہا کہ ہمارے ماں بین جو معاملات ہوئے تھے وہ خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقینا مفتی صاحب کوئی فتوہ دے دیتے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا کہتے مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس سزا سے بچا لیا جو طلاق دینے والے مرد کے لیے رکھی گئی ہے اس بات کو گزرے اب پانچ سال ہو گئے ہیں ہم ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے والدین بن چکے ہیں مگر آصف اب بھی اپنی گلتی پر ناتم ہیں کہتے ہیں اگر تم مجھ سے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ جی نہ پاتا خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں تمہاری محبت کا حق دار اب بھی ہوں اور تمام عمر رہوں گا فرینڈز اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلتے ہیں اب ملتی ہوں نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ